ناظرین وزیر آباد کے علاقہ ساروکی چیمہ میں دیرینہ دشمنی کی بھین چڑھنے والے چار طالب علموں کی نماز جنازہ عطا کر دی گئی اس موقع پر ہر آگ عشق بھار تھی وزیر آباد کا علاقہ ہے ساروکی چیمہ جہاں گزشتہ روز دیرینہ رنجش کی بنا پر چار نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا نماز جنازہ میں علاقہ بھر سے لوگوں کی قصیر تعداد شریک ہوئی پولیس افسران سیاسی سماجی شخصیات میں بھی شرکت کی اور نماز جنازہ کے دوران ساروکی کے کاروباری مرکز بھی بند رہے نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ حفاظت کے حوالے سے پولیس کی جانب سے بھاری نفری تائنات کی گئی تھی اور ہر آنکھ اکشبار تھی دوستہ روز ارازی کا یہ تنازہ بتایا جا رہا ہے جس پر جو ہے وہ دیرینہ دشمنی پر چار وہ طالب علم جو سکول سے گھر لوٹ رہے تھے کے راستے میں جو ہے وہ مخالفین نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور واقعے کے اطلاع ملتے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کاروائی کا آقاس کیا گیا اور یہ جو واقعہ ہے اس کا مقدمہ تھانا احمد نگر میں درج کیا گیا ہے جس پر پانچ مرکزی ملزمان اور آٹھ ملزمان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور مرکزی جو ملزم ہیں ان میں محمود مشتاق کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش بھی جاری ہے اور پولیس نے مقتلین کے جو طلبہ کے والدین ہیں والد ہیں رانہ ناصر اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو تمام اس افسوسناک واقعے میں جتنے بھی اس قتل میں ملوث جو ملزمان ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور نماز جنازہ جب ادا کی گئی تو ہر آنکھ اشکوار تھی اور علاقہ بھر سے لوگ جو ہیں انہوں نے نماز جنازہ میں جو ہے وہ شریک ہوئے جبکہ جو مقتلین کے جو والد ہیں نرانہ ناصر وہ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ سخت سے سخت جو ہے وہ ملزمان کو سزا دی جائے تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا احسار کرنا مدھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ انہوں نے ہر لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصل ہو سکے موسیقی